نیب نے سب سے پہلے ان کی جو دس سالہ دور اقتدار تھا پنجاب میں اور وہ سلسلہ تھا کہ ان کے خاندان کے اساسوں میں ہوش ربا اضافے کو لے شہباز شریف صاحب کی خاندان کی فرنٹ کمپنیوں کا نیٹورٹ اس وقت درجنوں کمپنیاں ایسی ملی ہیں جو شہباز شریف اور ان کے بچوں کے کمپنیوں کی ملازمین کے نام پہ بنائی گئی فرنٹ کمپنیاں ہیں اور ان میں اربوں روپے کے پیسے ڈالے گئے اور وہاں سے پھر کیش کی صورت میں نکال کے یا ان سے ٹیٹیاں کروائی گئی یا اپنے لیے مختلف اساسے بنائے گئے دس سال میں شریف خاندان کے اساسوں میں ہوش ربا اضافہ شہباز شریف کی فرنٹ کمپنیز کا ایک بڑا نیٹورٹ انہوں نے درجنوں کمپنیاں ملازمین کے ناموں پہ بنائیں کالا دھن ہنڈی حوالہ سے باہر بھیجوا کر ٹیٹیز کے ذریعے منگوایا جاتا تھا شہباز شریف کے خلاف جو شواہد ہیں ان سے بچنا آسان نہیں شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس نسا ٹریڈنگ میں جمع ہوا شہزاد اکبر کے شہباز شریف سے دس سوالہ حکمران روایتی ہتھ کنڈوں سے اپنی نالہ کی نہیں چھپا سکتے عمران خان نے دس ارب کی رشوت اور ملتان میٹرو پروجیکٹ میں کرپشن کے الزامات لگائے لیکن عدالتوں میں آج تک ایک ثبوت پیش نہیں کیا شہباز شریف کا ٹویٹ کرونا کی جو سب سے بڑی کاؤز ہے وہ اٹھاروی ترمیم ہے اگر اٹھاروی ترمیم ختم کرنے کرونا ختم ہو جائے گا تو ایک نئے ڈاکٹر صاحب آئے ہیں ڈاکٹر زہیدودین بابر صاحب وہ بھی ڈاکٹر ہیں ان کو کہے بل لے آئیں ہم کال اٹھاروی ترمیم ختم کر رہے تھے کرونا سے پاکستان کو بچا لے گا حکومت کے نزدید کرونا کی سب سے بڑی وجہ اٹھاروی ترمیم ہے ترمیم ختم کر دیں ملک سے ویرس ختم ہو جائے گا شاہد خاکہ نباسی کا تنز وزیراعظم کچھ کہتے ہیں وزیراکوچ کرونا پر حکومت کی حکمت اعملی ہے کیا کسی کوئی سولیشن اور کرنٹینہ میں فرد تک معلوم نہیں سابق وزیراعظم کی قومی اسعملی میں گھن گرج یہ نہیں ہوتا کہ گجائش نہ ہو لیکن کہا خبردار اٹھاروی ترمیم کو کذکر میں نہ چھیڑے کہ جی بجلی کے ریٹ کم گوی بجلی کہاں سے اٹھاروی ترمیم کو ذرا غور سے پڑے اس میں بجلی جو ہے وہ صوبائی سبجیکٹ نہیں ہے تو ایک طرف اٹھاروی ترمیم کا واویلہ اور دوسری طرف خود اٹھاروی ترمیم کے جو حدود ہیں ان سے تجاوز تو میرا خیال ہے کہ یہ جو رویہ ہے یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے اٹھاروی ترمیم آئین کا حصہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں خدارہ ہر چیز کو سیاست کی نظر نہ کریں اپوزیشن نے کرونا کے بجائے حکومت کو حدف بنایا روز لاکڈاؤن کا بھاشن دینے والوں نے ورچول سیشن کو مسترد کیا شفقت محمود کا قومی اسیملی میں ہزارے خیال وفاق اور سندھ میں تناؤ آسف زرداری کی اینٹری حکمران پھر سے صوبوں کے آئینی اور مالیاتی اختیارات کم کرنے کے خواہش مند وزیراعظم عمران خان مشرف کے نقش قدم پر چل رہے ہیں بدقسمتی سے حکومت کرونا سے لڑنے کے بجائے اپوزیشن سے لڑ رہی ہے سابق صدر بھی بول پڑے اٹھارویں آئینی ترمیم پر کسی ایک جماعت کی اجادہ داری نہیں ہو سکتی بحث و مباحثہ جمہوری عمل کا حصہ ہے زرداری صاحب قومی تفاقی رائے سے کوئی انکاری نہیں وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراس کٹھویت کرونا کا پھیلاؤ تیز پہلی بار ایک ہی دن میں دو ہزار دو سو پچپن نئے کیسز متاثرین کی تعداد چونتیس ہزار تین سو چھتیس ہو گئی مزید اکتیس شہری جانبہ اب تک سات سو سنتی سنباد پنجاب تیرہ ہزار دو سو پچیس سن بارہ ہزار چھ سو دس قیبر پختونخواہ پانچ ہزار اکیس اور بلوچستان میں دو ہزار ایک سو اٹھاون مری آٹھ ہزار آٹھ سو بارہ افراد سہتیا لہذا میں پنجاب بھر میں کرونا کیسز اور اموات میں اضافہ رمضان کے صرف اٹھارہ روز سات ہزار سترہ نئے مریض اور ایک سو تنتالیس افراد جانبہک صوبے میں اب تک دو سو گیارہ شہری اپنی جان سے گئے محکمہ صحت کے آداد شمار جاری لاؤگ ڈاؤن میں نرمی کا تیسرا روز ہر طرف رش ہی رش بازاروں اور مارکٹس میں تل دھرنے کو جگہ نہیں سماجی فاصلے سمیت ایس او پیس کی خلاف ورزی حفاظتی تدابیر نظر انداز کوئی پوچھنے والا نہیں لاؤگ ڈاؤن میں نرمی ہوتے ہی بازاروں میں کھڑکی توڑ رش دھڑا دھڑ ایچ شاپنگ ماسک گلوز اور سینٹائزز کا استعمال نہ ہونے کے برابر اسلام آباد میں شہریوں نے حفاظتی تدابیر ہوا میں اڑا دی لاؤگ ڈاؤن میں نرمی کا مقصد ہرگز نہیں کہ کورونا پر کابو پا لیا ایس او پیس پر عمل نہ ہوا تو حکومت سخترین اقتامات کا آپشن استعمال کر سکتی ہے گوونہ پنجاب چادری سرور نے بھی خبردار کر دیا انصاف امداد پروگرام کے تہہے تین ارب سے زائد کی امداد تقسیم اب تک دو لاکھ ستر ہزار سے زائد خاندانوں کو شفاق طریقے سے رقم دے چکے متاثرہ تبقات کی ضروریات پوری کرنا اولین ذمہ داری ہے وزیر علیہ عثمان بزار سن میں کرونا سے مزید سولہ افراد جان بھاگ تعداد دو سو چونتیس ہو گئی کیسز اور اموات میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے صرف احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ہی وبا سے بچا جا سکتا ہے وزیر علیہ مراد علی شاہ وینٹی لیٹر کے علاوہ پاکستان تمام سامان میں خود قفیل مارچ میں عام سرجکل ماسک ملنا بھی محال تھا اس وقت ستر لیبز کام کر رہی ہیں صوبوں کو ٹیسٹنگ کا طریقہ کار بہتر بنانے کی ضرورت ہے چوئرمن این ڈی ایم اے کی پریس کانفرنس شگر انکواری کمیشن کی تحقیقات میں پیش رفت وزیر علیہ پنجاب بھی آج بیان ریکارڈ کرائیں گے تمام فیصلے ملکی مفاد اور کاسٹکاروں کے مفاد کو سامنے رکھ کر کیے گئے اسمان بزدار نے فیکٹ شیٹ مرتب کر لی ایل این جی کیس شاہد خاقہ نباسی کل نیب راولپینڈی آفس میں تلد ایکاؤنٹ میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشن کس مد میں ہوئیں احتساب بیورو کا سوال نامہ تیار سابق وزیر آزم کے بیٹے عبداللہ شاہد کو بھی پیش ہونے کا حکم آمدن سزائے دسہ سجاد کیس نیب نے خوشششاہ اہل خانہ کی زمانت منصفی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا جیال رہنما کی دو بیویوں بیٹے اور بھتیجے کی زمانت کا فیصلہ چیلنج ریشم اور گلف پاور رینٹل کرپشن ریفرنس پر سما نیب نے راجہ پرویز اشرف کو بری کرنے کی مخالفت کر دی سابق وزیر اعظم کی بریت کی درخواست پر احتساب اطالت میں جواب جمع جیسے کی ایڈلائنز میں آپ نے جانا لاہور سے آپ کو خبر دیتے ہیں جہاں پاکستان کرکٹ بورڈ نے کھلاریوں کے سینٹرل کانٹریک جبکہ عابد علی اسد شفیق حارس سحیل محمد رزوان کے لیے بی کیٹیگری کا انتخاب کیا گیا ہے فخر زمان افتخار احمد اماد وسیم امام الحق عثمان شنواری سی کیٹیگری میں شامل کیے گا ہیں اہم خبر جو اب تک پہنچا رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے کھلاریوں سینٹرل کانٹریک کا اعلان کر دیا گیا ہے اس بارے میں مزید جانیں گے بلال اکیل سے جی بلال تجی بلکل روا سیزن کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے سینٹرل کانٹریک کا اعلان کر دیا ہے نسیم شاہ تخار احمد کو پہلی رفعہ سینٹرل کانٹریک میں شامل کیا گیا ہے جبکہ ونڈے ٹیم کی کپتانی بابر آزم کو سونتی گئی ہے اور ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی ازر علی کریں گے اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو نئی کٹیگری کے مطابق ازر علی بابر آزم اور شاہین شاہ فریدی ایک کٹیگری میں شامل ہوئے جبکہ عابد اسی کٹیگری میں شامل کیے گئے ہیں جبکہ جو نئی کٹیگری تشکیل کی امرجن کٹیگری اس میں حیدر علی حارس روک اور محمد سینگ کو شامل کیا گیا ہے اس کے ساتھ حرسن علی وحاب ریاض اور محمد آمیر جو ہیں سینٹر کونٹریکٹ میں جگہ بنانے میں کامیاب نہیں رہے لیکن تینوں کھلاڑی بگنستور قومی تین کے ساتھ سیلیکشن کے لیے دستیاب ہوں گے اور اس کے ساتھ پھر اس میں دیکھا جائے تو امام الحق اور سر احمد اور یاسر شاہ کی ایک درجہ تنظلی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو چیف سیلیکٹر اور ہیڈ کوچ مرزباؤ لکھ جنرل نے استیار کی ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کھلاڑیوں کی گزشتہ سال کی کارکردگی اور آنے والے سال کی جو شیڈول ہے اس کے مطابق اس کو مدنظر رکھتے ہوئے کھلاڑیوں کے سینٹرل کانٹریکٹ کا فیصلہ کیا گیا ہے اور جس طرح سے پاکستان شگر انکواری کمیشن کی تحقیقات جاری ہیں وزیرا پنجاب اسمان بزدار نے انکواری کمیشن کو اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا ہے اسمان بزدار نے چینی ایکسپورٹ کرنے پر دی گئی سبزیڈی پر اپنا موقف پیش کیا واجد زیاکی سہبراہی میں قائم انکواری کمیشن نے اسمان بزدار سے سوالات کی مزید تفصیلات جان لیتے ہیں کمر منور سے کمر بتائے گا بیان ریکارڈ کروانے کے بعد وزیرا پنجاب روانہ ہو گئے ہیں یہاں سے سے اور جو انمیسٹیگیشن کے دوران چیزیں بنائی گئی تھی وہ وزیرا پنجاب کو دی گئی اور اس کے جوابات یہاں سے بیان ریکارڈ کرانے کے بعد روانہ ہو چکے اس سے پہلے حسد عمر ان کا بھی بیان اسی سی کے حوالے سے لیا گیا تھا شاید حکان عباسی جو مسلم لگ ان کا بھی احتساب شہزاد اکبر یہ کہتے ہیں کہ دس سال میں شریف خاندان کے اساسوں میں بڑا اضافہ ہوا ہے شہباز صریف کی فرنٹ کمپنیوں کا ایک بڑا نیٹ ورک ہے اور شہباز صریف نے درجنوں کمپنیاں ملازمین کے ناموں پر بنائی ہیں کالا دھن ہنڈی حوالہ سے باہر بھیجوا کر پھر ٹی ٹی کے ذریعے واپس منگوایا جاتا تھا شہزاد اکبر نے کیا کہا آپ کو بھی سنواتے ہیں نیب نے سب سے پہلے ان کی جو دس سالہ دور اقتدار تھا پنجاب میں اور وہ سلسلہ تھا کہ ان کے خاندان کے اساسوں میں ہوش ربا اضافے کو لے شہباز شریف صاحب کی خاندان کی فرنٹ کمپنیوں کا نیٹ ور اس وقت درجنوں کمپنیاں ایسی ملی ہیں جو شہباز شریف اور بچوں کے کمپنیوں کی ملازمین کے نام پہ بنائی گئی فرنٹ کمپنیاں ہیں اور ان میں اربوں روپے کے پیسے ڈالے گئے اور وہاں سے کیش کی صورت میں نکال کے یا ان سے ٹیٹیاں کروائی گئی یا اپنے لیے مختلف اساسے بنائے گئے اٹھارہ ہزار پیسے لے ساٹھ ستر ہزار پیسے ماہوار تنخواہ ملتی ہے اور ان کے اکاؤنٹس کے اندر یا ان کی کمپنیوں کے اکاؤنٹس کے اندر اربوں روپے جمعہ کر دیئے ہیں اور آپ کی شریف فیڈ مل میں فقط اٹھارہ ہزار روپے ماہوار کا ملازم ہے یہ اس کا آپ کا کارڈ بھی ہے شریف گروپ کا فیڈ مل میں یہ ہے پروکیورمنٹ اسسسٹنٹ اٹھارہ ہزار روپے اس کی تنخواہ ہے یہ اس کا افیشل کارڈ ہے آپ کے شریف گروپ کا آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ اس کے اکاؤنٹ میں چار سو پچاس ملین کی جو خطی رقم ہے وہ کن آمدن ذرائع آمدن سے منتقل ہوئی